جہانم کے عذابوں کو ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی اپیسوڈز میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے ابھی ذرا کچھ اور تفصیلات کے ساتھ جہانم کے چند عذاب دو تین پارٹس میں ہم دیکھیں گے سازہ پارٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن چند ایک دروس میں دیکھیں گے تو بہرحال جہانم کے بعض دوسرے عذاب جو ہے اس سلسلے میں آج سے بات شروع کرتے ہیں کہ جس طرح جیل کی اصل شناک تو قید بندی ہی ہوتی ہے لیکن مجرموں کے جو جرائم ہیں ان کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسری سزائیں بھی دی جاتی ہیں تو بضائے تو جہانم میں جا رہے ہیں یہ لوگ لیکن جہانم میں پھر تخصیص ہے کچھ کو خاص سزائیں ہیں کچھ کو عام سزائیں ہیں کسی کی سزائیں زیادہ ہیں کسی کی سزائیں بنزبت کم ہیں لیکن جہانم کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی برداشت سے باہر ہے اچھا مثال کے طور پر کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج ہے اس کا اندازہ ہر انسان اپنی ذات سے لگا سکتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ تو یہ معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں اب جہانم میں انسان ایک طبیعت ہے بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی تو اب اس زمن میں جہانم والوں کو کیا دیا جائے گا آج اس پہ ذرا بات کرتے ہیں جو مومنین ہیں ان کا تو احتمام جنت میں جانے سے پہلے ہی ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرماؤں گے جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجائیں گے کافر اور مشرق بھی اپنی پیاس بجانے کے لئے حوض کی طرف آئیں گے لیکن اللہ کے رسول انہیں دور ہٹا دیں گے ابن ماجہ میں جیسے آتا ہے تو وہیں سے زلط اور رسوائی کا سفر شروع ہو جائے گا کہ رحمت للعالمین اس دن ان پر سے اپنی رحمت اٹھا لیں گے کہ آج نہیں ہے بات دنیا میں ایمان لانا تھا تو آج حوض کوسر سے پینا تھا تم نے وہاں ہمیں بھلا دیا آج ہم تمہیں دور کرتے ہیں کافر مشرق یہ لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں گزاریں گے پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جیسا سورہ مریم کی میں بھی آتی ہے آیہ نمبر ایٹی سکس میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے بہرحال جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں تھور کا درخت اور کانٹے دار گھاس دی جائے گی جہنمی بادل ناخاستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی البتہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا یاد رہے کہ تھور کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے کہ جتنی گرم جہنم کی آگ ہوگی دوسرے الفاظ میں یہ کھانے آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنی بھوک مٹانے کیلئے نگلے گا جہنم کا کھانا دراصل جہنم کے عذاب علیم ہی کی ایک بدترین شکل ہے اللہ کی پناہ کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروخے جو ہیں انہیں جہنم کے عقوبت کھانے سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لائیں گے جہاں کھالتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بھی بھاب بننے کے بجائے ماہ حالت میں برقرار رہے گا ممکن ہے کوئی سخت دھات یا سخت پتھر ہوگا جو جہنم کی آگ میں پگل کر ماہ حالت میں تبدیل ہو گیا ہوگا کہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گا کوئی ایسا سالڈ ہوگا جو لیکوڈ فارم میں آ جائے گا کہ جہنم کی اتنی شدید آگ میں بھی اڑے گا نہیں وہ تو جانوی سے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے مو کا سارا گوشت پوس گل سڑ کے نیچے گر پڑے گا جیسا کہ امام حاکم نے اس کو مستدرک امام حاکم میں بیان کیا ہے اور جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آتیں وغیرہ کٹ کر پیٹ کے راستے قدموں میں آگے لیں گے جیسا کہ ترمزی شریف کی روایت میں آتا ہے کوئی پینا بھی در حقیقت عذابِ علیم ہوگا کھانا بھی عذابِ علیم ہوگا تو جہنم کے معقولات اور مشروبات سے تنگ آ کر اہلِ جہنم اہلِ جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو اہلِ جنت جواب دیں گے جنت کے کھانے اور پینے اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دیئے ہیں جیسا کہ سورہ عراف میں آتا ہے آیہ نمبر پچاس میں تو جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شدید عذاب کے ساتھ زہریلِ بدبودار اور کاٹے دار کھانے نیز کھولتا ہوا پانی اور گندے خون اور پیپ کے مشروبات انہیں دیے جائیں گے اللہ علیم و خبیر ہر چیز کا جاننے والا ہر چیز پر جس کا علم محیط ہے وہ بتا رہا ہے بار بار قرآن کریم میں دیکھو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو جہنم کی آگ کا عذاب پڑے گا پر انسان مظروف ہے حرام کھانے میں ناجائز جائز کے فرق کو مٹھانے میں پاک نہ یا نہ پاک اس کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے خیانت کرتا ہے لوٹتا ہے کرپشن کرتا ہے رشوت خوری کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے لوگوں کا مال غاصبانہ طور پر کھا جاتا ہے جو مرضی میں آئے کرتا ہے اور قرآن کریم میں کفار کو بعض جگہ جہنم کی وعید کے ساتھ ساتھ خوب کھانے پینے اور مزے کرنے کا تانہ بھی دے دیا ہے کہ شاید اس سے باز آ جائے سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم چھوڑ دو انہیں یاکلو ویتمتعو یہ کھائیں اور خوب مزے کریں انہیں حلال حرام کی فکر نہیں ہے کھانے پینے مزے کرنے کے لیے سمجھتے دنیا میں آئے ہیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھے ہیں انہیں ان کے عمال کا انجام معلوم ہو جائے گا فصوف اعلمون سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو و تمتعو قلیلا یہ جو چند دن کی زندگی ہے نا مختصر سے کھالو پیلو مزے کرلو انہکم مجرمون تم ہو تو مجرم اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے وڑاتے ہیں خوب مزے کرتے ہیں جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں خوب مزے کرتے ہیں یہ ان کا بھی وہی حال ہے جہنموں کی طرح تاکلو الانعام وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے چنانچہ شکم اور شہبت کا یہ بندہ دنیا میں اچھے سے اچھے کھانوں اور عمدہ سے عمدہ پینے کی چیزوں کے مزے تو لیتا ہے پر دینے والے کو بھول جاتا ہے تو جو دینے والے کو بھول جاتا ہے پھر دینے والا اس دن اسے بھول جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سورہ نسا میں آتا ہے کہ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اَكْرُونَ اَمْوَالُ الْيَتَامَ ظُلْمًا وہ اپنے پیٹوں میں آگ نکلتے ہیں آگ یعنی ایک ایک لقمہ یہ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں پھر جہنم میں کھائیں گے اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈارے جائیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا پھر شراب پینے والوں کے بارے میں بھی رشاد نبیہ کے انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ پھر مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق زانی مردوں اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا غلیز بدبودار مادہ بھی شرابیوں کو پلایا جائے گا واللہ اعلم بالصباب اللہ اکبر اللہ تعالی محفوظ رکھے تو لوگ یتیموں کا بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں دنیا میں جائدادیں ہڑپ جاتے ہیں ماباپ کا ورثہ صحیح تقسیم نہیں کرتے اچھا کچھ تو ایسا ظلم کرتے ہیں کہ کافی میں نے بات سنی ہے کیونکہ ہمارا دیہاتوں وغیرہ میں تو اتنا آنا جانا نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو دہی علاقوں کے رہنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سر وہ بیٹی کو جہیز دینے کے بعد جو ہے نا اس کو پھر وراثت میں حق نہیں دیتے کہتے ہیں کہ جہیز دے دیا تھا یہ ظلم ہے شدید ظلم ہے یہ تو اللہ تعالی نے بیٹی کا وراثت میں حصہ رکھا ہے تم بیٹی کی وراثت کیسے کھا سکتے ہو جہیز دینا وراثت کے متبادل نہیں ہے جہیز الگ چیز ہے فراست الگ چیز ہے دو چیزوں کو خلط ملطنت کرو یہ تو وہی بات ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں ٹیکس دیتا ہوں تو پھر زکاة نہیں دوں گا پھر ٹیکس الگ چیز ہے زکاة الگ چیز ہے ٹیکس ملک کی معیشت کو سوارتا ہے اور جو ہے زکاة ہے اس کے الگ مسارف ہیں اس کی تو ملکیت آپ کو غریب کو دینی ہے تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ اپنی مرضی سے دین دو نہ بناو تو اسی لیے کوشش کرو کہ دین کو سیکھو سمجھو کچھ لوگوں کا یہ حال ہے اور کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ قومی خزانے لوٹتے رہتے ہیں اور ادھر سے رشوت بھی لیتے ہیں پھر ان خزانوں کو لوٹ کر انویسٹ کر کے اس پہ سود بھی کھاتے ہیں آگے جوے بھی کھیلتے ہیں اور کچھ نے تو جوے اڈے خانے بنا رکھے ہیں مسلمان ہیں شراب خانے ہیں جوے اڈے خانے ہیں ہر قسم کی غلازت گندگی پلیدی اس میں ہو رہی ہے عیش و عشرت کے محل تعمیر ہوئے ہیں شراب و شباب ہے رنگ رلیاں ہیں رقاسائیں بلوائی جا رہی ہیں اٹھوائی جا رہی ہیں نچوائی جا رہی ہیں زندگی کے بازے چل رہے ہیں جب تک تم برائی کو برا نہیں سمجھو گے تو برائی کے اڈے ختم کیسے ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے ہاں کہ وہ کہتے ہیں جی کر رہے نا ان کا کام بھئی تم تو برائی کو برائی تو کہو نا تم برائی کو برائی تو کہو تاکہ پتہ تو ہو نا کہ بری چیز بری چیز ہے پرنا تو یہ فرق ختم ہو جائے گا جب تک تم برا کو برا نہیں کہو گے برا نہیں سمجھو گے تو برائی کو برائی کہنے سے بیچے نہ اٹھو ایک عجیب زمانہ چل رہا ہے جی میں جانوں میرا رب جانے تو اللہ کی بندی یا اللہ کے بندے تم غلط کام کرو گے تو معاشرے پہ اس کا غلط اثر پڑے گا تم عاشرے والے تمہیں بولے بھی نہ کہ تم غلط کام کر رہے ہو تو غلط بات ہے اگر انسان بغیرت ہو جائے اور یہ کہے کہ بھئی میرا بدن میرا جسم میں مردی چاہے ڈھاپوں یا نہ ڈھاپوں تم کون ہوتے ہو ہم تو نہیں ہوتے لیکن اللہ کی کتاب تو ہوتی ہے نا اللہ کے احکامات تو ہوتے ہیں نا ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں ہم تو اللہ کے احکام سنا رہے ہیں نا جو تمہاری نظر سے شاید نہ گزرے ہوں یا گزرے بھی ہوں تو شاید تمہیں سمجھنا پڑی ہو ہم تو وہ اللہ کی بات بتا رہے ہیں اپنے گھر سے تو کچھ لاکے نہیں بتا رہے ہیں اللہ کی بات بھی نہ سنائیں تمہیں کیونکہ اس نے تم نفس کے پجاری ہو گئے ہو اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ میرا جسم یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس تمہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے یہ میرا بدن ہے یہ میرا جسم ہے میں ڈھاپو یا نہ ڈھاپو کہ میرے گھر والے جیسے مرضی کپڑے پہنے تم کون ہوتے ہو کہنے والے ایسے پلے کارڈ بناتے ہیں نا لوگ تو تم جب یہ گند بار پہن کے نکلتے ہو تو معاشرہ خراب کرتے ہو تو تم معاشرہ خراب کرتے ہو تو ہم تو بولیں گے پھر اور اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا یہ بھی تو کام ہے نا بندوں کا اللہ کے اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا یہ بھی تو اللہ کے بندوں کا کام ہے یہ تمہارے ذہن میں اگر کوئی غلاست ہے تو اس کو نکال دو دراصل تمہیں جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے شہوت پرست ہو گئے ہو نفس پرست ہو گئے ہو چھوڑنا نہیں چاہتے اب بہانے ڈھونڈتے ہو دیکھو بہانے نہ ڈھونڈو رب کی طرف آؤ تم دراصل سکون ڈھونڈ رہے ہو اور غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو صحیح جگہ ڈھونڈو وہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے اللہ کی اتباع میں سکون ہے اللہ کی تابداری میں سکون ہے یہ دنیا پرستی میں تمہیں سکون نہیں ملے گا صرف دوڑتے رہو گے دوڑتا ہے اشحب زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازی آنا یہ تم نے صرف طلب ہی ملنی ہے ادھر کے بس طلب ہے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھئے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں لیکن جو اللہ والے ہو جاؤ اللہ کے بن جاؤ پھر قناعت اختیار کرو پھر نگاہوں میں بھی پردہ ہوگا اور دلوں میں بھی پردہ ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاب موسیقی